مرحبا اللہ حرمد رہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ آپ کو خیلی سے ہوئے ہم آپ کو شہد کرانے دیکھے جا رہے ہیں کلرگار ہی لیکن کلرگار میں آپ کو ایک سرپرائز وینیو آپ کو وزکرانا ہوں جو آپ میں سے نائنٹی پرسنٹوں جو کلرگار جا چکے ہیں انہوں نے بھی نہیں وزٹ کیا ہوئی یہ اس ویک لیک نہیں ہے اگر آپ اسی کچھ سوچ رہے ہو کہ اس ویک لیک کی بات کرو وہ بھی نہیں ہے نہ یہ اور کوئی ویلی ہے نہ کچھ چشمہ ہے یہ ایک اور لیک ہے جو مارٹن لیک کے نام سے مشروع ہے ہم لوگ کوٹ مومن کے پاس سے گزر رہے ہیں 15 سے 20 منٹ میں اچھرا طرف زکا پر مہن جائیں گے جہاں سے کلرگار ایل ڈرائیو ہے وہ شروع ہوجاتی ہے ہمارے دونوں سلٹ پہ اس ٹائم مارٹے کے باغات مارٹے اور کنوں لگے ہوئے اکسر دیکھوں پہ جہاں آپ دیکھیں آپ کو کوٹوں پہ ہی ہے اور ان چیزوں کو لگے ہوئے ندر آرہے ہیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں بیڑا کے پاس اور ابھی ہم دوبارہ گاڑی پہ فیول دروائیں گے بہت سے ہم نے نوٹ نہیں کیا فیول کام تھا اب یہاں سے فیول دروائیں گے بیڑا ہے سنجس ایلیا سے ہم نے سوچا کہ ہم ایک کون کھائیں مکڈونلل کی بھیرہ سے ڈرائیو ان سے چلیں آئیں کون لیتے ہیں مکڈونلل کی کون کھائی جائے گی اب یہ سامنے دیکھیں جناب جو سال ٹرینج کا پہاڑی سے تصدہ شروع ہو چکا ہے بلکل ایک فصیل کی طرح ایک کلے کی دیوار کی طرح جو آپ کو پہاڑا ہیں اندر آرہے ہیں اور نیچے میدانی علاقہ ہے بک ایدا گرین ایڈیا ہے فصلے لگی ہوئی ہیں سامنے پہاڑ ہیں جو کہ بیسیکل کی کوہ نمک یا سال ٹرینج کہتے ہیں ان کے نیچے ان پہاڑوں کے نیچے جو دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کیوڑا موجود ہے جو پاکستان میں ایک ٹورس سپورٹ کی بھی حیثیت رکھتی ہے بہت سے لوگ ہر سال وزٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم قریب جاتے جا رہے ہیں پہاڑ جو ہیں وہ نہ صرف نمائے ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ایک دیوار کی شکل اکتیار کرتے ہوئے ملوم ہو رہی ہیں ملوم ہو رہے 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 ہیں اس پر سفر چکو ہو چکا ہے اور یہ موٹروے پر لاہور سے اسلامباد جاتے وقت جو مہاری علاقات ہیں اس کا شروع آدی ہے کیونکہ آپ کا موٹروے پر ہوتی گاڑی بہت اتیار سے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بڑی سپیڈی ہے ایکسپریس وے ہوتی ہے بڑی ہر کوئی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے لیکن اس جو روڈ پر آکے بارش کے دنوں پر اور اہم طور پر بھی آپ کے ایکسرائز کرنے پڑتی ہے کہ یہاں کاڑی چلاتے وقت جو اکثر ہیوی ٹرافک ہے جو ٹرکس ہیں وہ آپ پہ ہی نظر آتے ہیں کڑے ہوگے ہوتے ہیں خراب ہوگے ہوتے ہیں انیکشی رینڈ میں ہو جاتے ہیں بریکس ہو جاتے ہیں اترائی کے وقت ایک خواہت بھی در اور جب بارش کے موسم ہوتا ہے تو ادھر سپری بہت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جس کی نیتے سوائل تھی وہ ساری سارتی ہے اور نمکہ یہ بہار ہے تو اس کی وجہتے بھی کافی مسائل دلویش آتے رہتے ہیں اس کی ادھر ٹرائب کرتے ہیں تو یہاں پر پوری موٹر وے پہ اگر جو سپیڈ لیمیٹ 1.10 ہے تو یہاں پر 50, 60, 70 ڈیوینٹ کرتا ہے جو ایریا کے لحاظ سے سپیڈ میں بھی فرق آپ کو ہے اس کی جو سپیڈ لیمیٹ کا بھی فرق یہاں پہ آجاتا ہے یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے انچا یا ہائیسٹ پریج ہے جو موٹر وے کے اوپر پوری بھائے گیا شروع میں یہ جب بناتا تو اس کے ساتھ تھے ایشیا کا تھا لیکن افتر ورد اس کے ملکوں میں بھی ہائیس پریجز بنے میں نے چائنا میں اس کے بعد اب یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے انچا پوری بھائے گیا ہے ایشیا کا ہی ہم لوگ کلر کار پہنچ چکے ہیں یہاں سے سرویس ایریا میں انٹر ہوں گے اب اور یہاں سے ہوتے ہوئے کلر کار جیل کے آگے سے ہوتے ہوئے ہم اپنے نیکس ٹاپ یعنی مارٹن لیک کی طرف جائیں گے کلر کار جو تسیل ہے یا شہر ہے اس کی انٹری موٹر وے سے کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جو کہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے درختوں میں ایک ہرا ہوا رستہ جیتنی مرضی تو وہ یہاں چھاؤ رہتی ہے اور جب بارش پڑتی تو یہ در سے مشبو بھی آتی کیونکہ زیادہ تر جو درخت ہیں یہ سے فائدے کی ہیں یہ دیکھیں جی بڑا ویلکیمنگ سی ہے جو منظر نظر آتا ہے یہاں سے جیل کا کلر کار جیل کا ہم دول پہ ایکنیں گے یہ دسمبر کا آخری افتہ چل رہا ہے ایفیکٹ لاس ڈے اف دسمبر دوزار بائیس ہے اور اس سیزن میں یہاں مائیگریٹری بٹس بہت سارے آتے ہیں جو پسرے ٹھنڈے علاق دنیا کے علاقوں سے نکل بکانی کر کے یہاں پرندے آتے ہیں وہ آکے پسیرہ کرتے ہیں ان بارٹر ریزر بائیس کے جو جلہ جکوال اور کشاب میں کافی ساری جھیلیں ہیں ان میں بکثرت آپ کو نظر آتے ہیں کلر کھار کر دوزار یقید Shirin, Jheel کا دوزار میں کافی بکل ریزرگر کور چونہ پر350 کونر میں کامی ادإ شرطیا ہے کشاب میں کار جیل کا دنیا ہے کون کو اچھا پěری کسیر ہے م relevanل رکس ہاں سوچہ کونگو دوزار میں کسیر روڈ پہ پڑھتے ہوئے ہم آگے جا رہے ہیں یہ تھوڑی کی چڑھائی آتی ہے اور اس کے بعد وہ خشاب روڈ پہ تقریباً دا سے کلومیٹر یا دس منٹ کی ڈرائیو کے بعد آگے آتا ہے ایک سائن بورڈ جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ لیفٹ سائٹ پہ لیلہ کی طرف سڑک جا رہی ہے لوکل سڑک ہے سنگل جس پہ آپ دیکھیں ٹریفکار دباؤہ کافی رہتا ہے رائٹ سائٹ پہ ہمارے کلر کار سٹی اور یہ جو ہم آگے جا رہے ہیں یہ سڑک جا رہی ہے توورڈ مارٹن لیک یا جو علاقہ جیدر سے ہمیں ٹرن کرنے کا نام ہے بوچھال کلان بوچھال یا بوچھال کلان اس کا نام ہے یہ اب جو خشاب روڈ ہے وہاں پہ ہم یہاں سے لیفت موڑے کے جہاں لکھا ہوئے لیلہ ٹاؤن ٹونٹی سیون کلومیٹر یہ روڈ ہم نے لیے اس کے اوپر لکھا ہے سر کلان اور مارٹن یہاں سے لیلہ ٹونٹی سیون کلومیٹر کے فاتلے پر ہے لیکن وہاں جانے میں رسط جو فاصلہ ہے کافی پڑ جتا ہے ٹائم کافی لگ جتا ہے ڈیزن یہ ہے کہ سڑک یہ ساری تھرو آؤٹ اچھی نہیں ہے یہ سڑک کوئی تیرہ سے چوتہ کلومیٹر کا پہچ ہے وہ بہت اچھا بناو ہے باقی سارا آگے سڑک ہے ہی نہیں مٹ ڈیزن که پڑ پہنچم ٹوالرہ ٹھارک 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 ہمارٹن لیک پہنچ چکے ہیں اب تک جانے کا راستہ دوننا پڑے گا تھڑکے کنارے تو نظر آنے لگی یہ لیک کا ایریا جانے کا اپروچ روڈ کو پراپر اگر بنا ہوئے تو وہاں جاگے کسی اچھے ویو پوائنٹ سے اس کو دیکھتے ہیں لیجے ویورز ہم زیادہ نزدیک آگئے ہیں اب دیکھ کے تو اگر ابھی بھی وہ جو لیک کا ساحل ہوتا ہے وہ ابھی ہم تلاش کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساحل پہ یا اس کے کنارے پہ جانے کا کہاں سے رستہ آتا ہے بڑی it looks gigantic بڑی قسم کی یہ لیک لگ رہی ہے بڑے ایریا پہ محیط ہے البتہ کلر کار جیل سے بڑی تو نہیں ہے لیکن وہاں ہے بڑی یہ ایک قریب ترین جو جگہ جیل کے آئی ہے وہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو آئیں ہم فردر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے آس پاس کا علاقہ ہوا کافی تیز چل رہی ہے بقاعدہ وہاں آواز کر رہی ہے سامنے یہ آپ کی طرح نظر آ رہے ہیں سگنیچر کاؤنٹورز ہیں سال ٹرینج کے یا پوٹھوار کے پہاڑوں کے بلکل دیوار کی طرح سون دہلی میں بھی اس طرح کہ آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں یہ ہے یہ ہے اس پاس کا دیوار بڑی چیز ہے لیکن کلر کار سے کمپیر کر کے بڑی نہیں ہے اس علاقے کا نام مارٹن ہے مارٹن دو ہے ایک مارٹن خورد ہے اور ایک مارٹن کلاہ ہے خورد کا مطلب چھوٹا مارٹن اور کلاہ کا مطلب ہے بڑا مارٹن دو گاؤں ہیں جو مارٹن کے نام سے ایک چھوٹا ہے سائز میں اور ایک بڑا ہے جس کی وجہ سے ان کے نام اس طرح بڑے ہیں جھیل جو ہے وہ کافی بڑی ہے اور لیکن یہ ہے کہ یہ صرف پانی کا ذخیرہ ہے ایسا ہے ٹورس سپورٹ کوئی نہیں ہے سڑک یہاں تک بڑی سافت سوسری جاتی ہے کلر کار سے تقریباً آدھے گھنٹے کے انتر آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں اور یہ سڑک جو سامنے کو جا رہی ہے ہم آئے ہیں بائی دیوے پیشے والی سڑک سے جو کلر کار سے ادھر تک آئی ہے اور یہ جو سڑک ہے یہ کہتے ہیں للہ تک جاتی ہے اور ہواد چلنے کی وجہ سے جھیل کی بھی لہنیں بن رہی ہیں اور بقائدہ آواز کر رہی ہیں خوبصورت آج دن ہے خوبصورت آج دن ہے کھلا کھلا سا موسم ہے ایتنے دن فوق رہنے کے بعد دوپ نکلی ہوئی ہے اور سردی کا زور بھی کمپیٹیٹیو بھی کم ہے اور اوپر سے یہ سین بہت زبردست ہے بہت آلہ آپ کلر کار آئی ہوتی ہیں اگر آدھے گھنٹہ سفر تیہ کر کے یہاں تک آنے میں بھی کباہت نہیں ہے بلکہ آپ کو اچھا لگے گا مدیدار جگہ لگے گی یہ تھوڑا سا وینڈیج پوائنٹ لگا اس لئے میں ہی در اوپر آکے تو اس جگہ کی ویڈیو ہونا رہا ہوں کم مال نظارے بھی کم مال نظارے بھی تو ڈیر ویورٹیسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا براہ مرمان یہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے لیے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ